اسلام علیکم میں ہوں فیصل علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل ایران کے اندر نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد نئے صدر کے انتحاب کے بعد اسرائیل کے اندر اسکری معاملات کو لے کر چیزوں پر بڑی تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے بالخصوص اسرائیل کی ملٹری جو ہے اس کے چیف اس وقت اہم ترین دورے پر امریکہ پہنچ چکے ہیں ایک ہفتے کا یہ دورہ ہے اور اہم ترین ملاقاتیں اس میں ہونے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ترین دورپمنٹس میڈل ایسٹ کے ان ممالک کے حالے سے بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے تھے اور کچھ وہ ممالک جو آنے والے دنوں میں کریں گے یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ملٹری آلائنس بنانے جا رہے ہیں جس کی باقاعدہ طور پر اسرائیلی میڈیا دستی کر رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے اس میں ایک سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ تمام طرح ڈیویلپمنٹس کیوں ہو رہی ہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اور معاملہ کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے چینلوں کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے والا آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکچن میں ضرور دیجئے سب سے پہلے اور اہم ترین چیز جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اندر جو ان کے مختلف تھنک ٹینکس ہیں وہ اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ مشرق کے وسطہ میں جو ممالک ان کے ساتھ تعلقات نارملائز کر چکے ہیں جس میں گلف سٹیٹس ہیں بہرین ہے جس میں یو اے ای ہے اس کے ساتھ وہ ممالک جنہیں آنے والے عرصے میں تعلقات بڑھانے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے سوارتی تعلقات آگے لے جانے ہیں جس میں سعودی عربیہ ہے قطر ہے اور دیگر ممالک ہیں ان تمام طرح ممالک کے حال سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا الائنس ان کے ساتھ اور امریکی سنٹرل کمانڈ کی نگرانی میں بنایا جانا ہے جس کا مقصد ایران سے جو ہمیں خطرات ہیں ان خطرات سے نمنٹنے کے لیے یہ فوجی اتحاد جا وہ کام کر سکے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس چیف ڈسکس ایکسپینگڈنگ اور انکریزنگ ملیٹری کوارڈینیشن ویڈا فورس اپ سنٹرل کمانڈ رسپانسیبل فار کنٹریز ان میڈل ایسٹ ان ٹرمز آف انٹیلیجن سیئرنگ انڈ ڈیفنسیف آپریشنل اکٹیویٹیز بنیانی طور پر اس وقت جو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو جو کیونکہ امریکہ کے اندر جو پنٹاگون ہے جو ان کی فوجی لیڈرشپ ہے جو مختلف ریجنز کو ڈیل کرتا ہے ان کا سنٹرل کمانڈ ہوتا ہے اب سنٹرل کمانڈ کے مختلف ونگز ہیں اسرائیل کو پہلے انہوں نے یورپین سنٹرل کمانڈ میں ڈالا ہوا تھا اور اب وہاں سے اٹاکر انہوں نے اس کو میڈل ایسٹ میں ڈال دیا ہے اس حساب سے ان کو میڈل ایسٹ میں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے سیفٹی کے لیے اس کی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے وہاں جو مقامی جو جتنے بھی موالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا چکے ہیں یا جنہوں نے بنانے ہیں ان کی افواج کے ساتھ یہی امریکی سنٹرل کمانڈ جو ہے یہ ایک اتحاد بنوانے جا رہا ہے یہ اسرائیلی میڈیا اس وقت بتا رہا ہے اس کے بارے میں امتا ہے جا رہا ہے کہ the move to central command is believed to not unless simplify the cooperation with american troops in the region but can also create potential for our regional for our regional coalition with with arab countries that have normalized ties with اسرائیل against shared threat posed by iran یہ ہے وہ statement یعنی کہ اس حوالے سے امریکی سنٹرل کمانڈ جو ہے اس کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا ہے اب امریکی سنٹرل کمانڈ سے کیا مراد ہے پینٹاگون امریکی وہ فوجی قیادت ہے جو دنیا بھر میں مختلف ممالک کو کلاسیفائی اس نے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے جیسے اب میڈلیش کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ مل کر اور یہ گلف سٹیٹس کے ساتھ مل کر ایک فوجی اتحاد بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اسی حوالے سے جو اہم ترین دورہ اس وقت اسرائیلی ڈیفنس چیف جو ہیں وہ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں اور وہاں پر اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس تمام تر جو یہ جو الائنس بننا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران سے جو بڑھتے ہوئے میں خطرات لاکھ ہیں کیونکہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ برسر اعتدار آ جو کہے ہیں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں بس حلف اٹھانا باقی ہے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ ان سے خطرات ہیں ان مغربی طاقتوں کو امریکہ کو ورہ اسرائیل کو وہ اس لیے کہ وہ ایک سخت گیر صدر ہیں اور ایران کے جوری پروگرام کے آل سے بڑا سخت مواقف رکھ رہے ہیں اب اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی ڈیویلپمنٹ کیا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیلی ڈیفنس فورسیز کے جو چیف ہیں ان کی جو مدد ملازمت ہے تقریباً اس میں ایک سال کا اضافہ کر لیا ہے یعنی بزید ایک سال تک وہ اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر یا ڈیفنس فورسیز کے چیف کے طور پر سرف کر سکیں گے اس کے حال سے بقیادہ طور پر اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے نئی حکومت کے آنے کے بعد یہ پہلا اعلان کر رہا ہوں کہ اسرائیلی فورسیز کے جو چیف ہیں ان کی جو سروس ہے اس میں ایک برس تک کا اضافہ کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو آپریشن گارڈینز آف تو وال ہوا حماس کے خلاف غزہ کی پٹی پر جو اسرائیل نے ان کے مطابق کہ اسرائیل نے بڑا آؤٹ کلاس اس پر پرفارمس تھی اور حماس کو روکے رکھا اس کے کیے کہ حملوں کو ناکارہ پنایا اور حملوں کے انتیجے میں اسرائیل کو نقصان ہونے سے بچا انہوں نے یہ کہا کے دیکھے یہ ایک بہت زبردست چیف رہے ہیں ملٹری چیف اور ان کی موجودگی میں اسرائیل نے ایک گارڈین آف وال جیسے آپریشن جو ہے اس کو بڑی کامیابی سے لڑا ہے اب انہوں نے ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سروسیزیں ان میں ایک سال تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے اس کے ساتھ اس وقت جو اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں کیونکہ جیسے ہی ایران کی طرف دیکھا جا رہا تھا کہ یہاں پر صدر کون منتحب ہوتا ہے اگر صدر جو ہے وہ کی روایتی صدر میں منتحب ہوتا جو خاص کنزرویٹیو نہ ہو مقصوص اور سخت گر ویانہ رکھ رہا ہو اسرائیل کے حالے سے اور جہوری پروگرام کے حالے سے تو اس حوالے سے اسرائیل کی پاسی ڈیفرنٹ ہونی تھی لیکن جیسے ہی ایران میں ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ صدر منتحب ہوئے الیکشن جیتے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ لگ پتا گیا کہ دیکھئے اب انہوں نے ایران کی جہوری پروگرام پر بھی تیزی سے کام کرنا ہے نیوکلیٹ ڈیل بھی بحال کرنے خود سے پابندیاں بھی اٹھوانی اور بڑی انہوں نے آنکھیں بھی دکھانی اور امارلی مسائل پیدا کرنا ہے اپنے اتحادی مالک شام عراق اور لبنان سے تو اسرائیل نے ایران میں الیکشن کے دو روز بعد یہ ایک اہم ترین ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ایک میٹنگ جو ہے اسرائیلی وزریازم کی زیرستہارت ہوئی اور اس کے بعد ایک اہم ترین میٹنگ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کی نگرانی میں ہوئی جہاں اسرائیلی فوج کی آپریشنل جو جو صلاحیتیں ہیں ان پر بات چیت کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ the key to improving the military combat effectiveness IDF chief believes is to increase the IDF capabilities of identifying and destroying the enemy with multi-dimensional bows bows offensive defensive and maneuvering as well as the ability of IDF troops to be able to maneuver in high numbers یہاں پر اسرائیلی جو فرسیس کی چیف ہیں ان کی جب سے بیان دیا گیا کہ اسرائیل کی operational جو capacities ہیں ان کو ہمیں مزید بڑھانا ہے defensive اور offensive یعنی پہلے سے تیار رہنا ہے ہمیں کسی بھی صورتحال سے نمیٹنے کے لیے اور اگر ہم پر جنگ مثلت کی جاتے ہیں اس صورتحال میں بھی ہماری strategy کیا ہوگی وہ تمام تر صلاحیتیں ہمیں بڑھانی ہیں یعنی یہ آپ دیکھئے خوف کا عالم یہ دیکھئے کہ ایران میں انتخابات کی دو روز بعد انہوں نے آپ دیکھئے کہ اسرائیل کی اندر اپنی اہمتن سیکیورٹی کیابنٹ کا اجلاس پولایا ان کی وزریعظم کے زیر سارت اجلاس ہوا اور ان تمام تر صلاحیتوں کو دوبارہ جھانچا گیا کیونکہ ایران کے اندر جو ابراہیم رئیسی آئے ہیں انہوں نے ان کو tough time دینا ہے ان سے ان کو خطرات لاحق ہیں اور امریکیوں سے یہ مطمئن نہیں ہے کیونکہ آج ہی کے روز جو بائیڈن کی حوالے سے کچھ اس طرح کے جو western میڈیا ہے وہ articles شائع کر رہا ہے کہ جو بائیڈن جا وہ ابراہیم رئیسی کو خاصہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ جو بائیڈن کی بھی خواہش یہی ہے ایران کے ساتھ جہوری ڈیل جو اب وہ بحال ہو جائے تاکہ امریکہ کے لئے کچھ حد تک تسلی بخش کام ہو جائے لیکن اس صورت میں اسرائیل کبھی بھی راضی نہیں ہے تو اس لیے اس وقت اسرائیل کا کوئی بلیف نہیں ہے امریکیوں پر گویا کہ ان کے defense forces کے چیف جو ہیں وہ اس وقت واشنگٹن پہنچ چکے ہیں اس اہم ترین رجلاس کے بعد وہاں ایک افتاہ انہوں نے رہنا ایم ترین لوگ سے ملاقاتیں کرنی ہے لیکن اس کے باوجود ان نے اپنے طور پر strategy بنا لیا کہ امریکہ کے ویارن نے ایران سے کیسے نمیٹنا ہے چینل کو آپ نے ضرور subscribe کرنا ہے ویڈیو کو like کیجئے feedback comment section میں ضرور دیجئے اللہ حافظ